شکریہ اصد بھئی اصد بھئی کے بھولنے کے بعد کوئی اور بولیں اس کا کیا حال ہوتا آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں وہ اپنے ہمارے کیا نام ہے ان کا سوریہ کمار یادف بیٹنگ کرنے کے بعد اگر کوئی اور آئے ٹھیک اس کے بعد بہت تکلیف پہنچتی اصد بھئی اتنا اچھا بیٹنگ کر دیئے میں زیادہ بولنے کے لیے میرے پاس ہے نہیں بڑے ایک بات ضرور کہوں گا اصد بھئی کل آئے تھے ایک بڑے شخص یہاں پہ تلنگانہ میں اور میں بھی سیاسی آدمی ہوں سیاست تو تھوڑا بولوں گا آئے تھے ایک بڑے بہت بڑے شخص بہت بڑے ہستی بول دیئے کہ بی آر ایس کی سٹیرنگ اصد بھئی کے ہاتھ میں ہے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں بی آر ایس کی سٹیرنگ جو ہے کے سی آر صاحب کے ہاتھوں میں محفوظ ہے وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے ایم آئی ایم کی سٹیرنگ اور پوری طرح سے ہیدرباد پارلمنٹ کی سٹیرنگ اصد بھئی کے ہاتھ میں محفوظ ہے پر مسئلہ اس بات کا ہے کہ بی جے پی کا جو سٹیرنگ ہے وہ آدانی کے ہاتھ میں چلے گیا پرادانی کے ہاتھ میں ہے نہیں ابھی آدانی صاحب چلا رہے ہیں بی جے پی کو اور انڈیے کو پرادانی صاحب بلکل چھوڑ دی اس کو ایکشلی آج ہو یہ رہا ہے ہندوستان میں اور خاص ہمارے تلنگانہ میں جنہوں نے اچھا کام کیا جنہوں نے ڈیلیور کیا جب بھی یہاں پہ پر پرائم منسٹر آتے ہیں کوئی اور لوگ آتے ہیں دکھ اس بات کی ہوتی ہے کہ یہاں کی جو ترقی ہے یہاں کی جو پروگریس ہے آج پر کیپٹا میں تلنگانہ ٹاپ سٹیٹ ہے ہندوستان میں ہٹائی سٹیٹ میں سے we are the top most state in india on پر کیپٹا انکم 3,17,000 روپیس میں پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ایک ایسی راج بتا دیجئے بی جے پی کیا یا کانگریس کا جنہوں نے اتنا ترقی اتنا جلدی حاصل کیا زیادہ نہیں بولوں گا بڑی بات پکا کہوں گا کہ اسد بھائی نے جو دل سے بات کہی کہ اس سے پہلے کبھی کا ایک بار تانے سننے کو ملتے تھے کہ یہاں پہ کیوں نہیں کام ہوتا کیوں نہیں ایٹی ٹاور بنتے ہیں میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسد بھائی اس کو 36 مہینوں میں 36 منس میں کمپلیٹ کریں گے آپ کو ہانڈ آور کر دیں گے ساتھی ساتھ محمد علی نے کہا کی بلالہ صاحب کے صدارت میں ایک ڈیلیگیشن چلے جائے میں تو کہتا ہوں ہم اور اسد بھائی بھی چلیں گے یو ایس چلیں گے یہ میڈلیس چلیں گے جہاں آپ چلنے کو کہو گے وہاں چلیں گے اور میں بات ضرور کروں گا کچھ بڑے کمپنیز کا بھی میکروسوفٹ ہو ڈلوائٹ ہو امیزون ہو اڈوبی ہو ان سے میں بھی ضرور بات کروں گا پرسنلی اور میں وعدہ کرتا ہوں آئی ویل گیٹ یو سم بریلینٹ آنکر پر آر ملک پیٹ آئی ٹیک نیوکلیس پارک in the next one year میں وشواس رکھتا ہوں اس بات کا یقین ہے مجھے کہ چنکے تو واپس ہم ہی آئیں گے مجھے اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین ہے ہی نہیں کیونکہ ہم نے کام کیا ہم نے پچھلے نو سال میں کام کیا امن کو برخرار رکھا اور جو ہیدر آباد میں ایک ماحول اس سے پہلے جو تھا ایک تناہو والا وہ آج نہیں ہے آپ ایک بار سوچیے گا کبھی ایک ٹائم ہوتا تھا ہیدر آباد میں گنیش چطورتی آیا رام نومی آیا یا کوئی ملاد ہے یا کوئی اور کوئی اور ایونٹ آیا تو کہیں نہ کہیں ایک کرفیو لگانے والی ایک ماحول ایک انریسٹ پیدا ہوتا تھا میں یہی ہیدر آباد میں گرامر سکول سے میں نے پڑھا تو میں مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے بیس پچیس سال پہلے ہر سال سات دن سے لے کے دس دن تک چھوٹیاں ملتی تھی آج کل بچے ناراض ہیں ہم سے سکول جانے والے بچے کیونکو آج کل چھوٹیاں نہیں ملتی زیادہ پر خوش اس بات سے اہم ہے کہ آج ہیدر آباد has become a shining example for the rest of the country آج باقی ہندوستان آپ دیکھئے mob lynching کہیں سننے کو ملتے ہیں کہیں اور جگہ کہیں اور سننے کو ملتا ہے تیلنگانہ میں کہیں بھی پچھلے نو سال میں ایک بھی ایسا انسیدنٹ کا اگر کہیں ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں راحل گاندی جی سے آج تیلنگانہ میں ایسی کوئی ماحول ہے جہاں ایک دوسرے کو آج مذہب کے نام پہ lynching مذہب کے نام پہ آج discrimination دکھایا جاتا ہے ایسی کوئی ماحول ہے آج ہم لوگ مل جل کے یہاں پہ گنیش چطورتی کی گنیش امرشن کی ٹائم آئی تھی تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہیدر آباد میں ملاد کا جو ان کا پروسیشن ہے اس کو انہوں نے پوسٹ پون کیا اور فیسلیٹیٹ کیا گنیش امرشن کا یہ ہے ہیدر آباد کی گنگا جمونہ تہذیب یہ مثال جو آج تیلنگانہ پوری ہندوستان کو دکھا رہی ہے اس کو اور آگے لے جانا ہے اس کو اور تیز جیسا حسد بی نے کہا ترقی کو بھی آگے لے جانا ہے میں بلالہ صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں بلالہ صاحب تو اکدام ہاتھ دو کے پیچھے پڑ گئے ہمارے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اور جلد ہی کرنا ہے مبارک بات بلالہ صاحب میں امید کرتا ہوں کہ آپ محمد علی اور باقی ہمارے ساتھ ہی ہمارا ٹی اے سائی سی کہ ام ڈی ساہب جلد سے جلد اس کا پروگرام کا شروعات کریں گے اور چھتیس مہینوں میں جیسا میں نے کہا اگر ایک بار آپ کو میں ڈیٹیل دے دوں ایک گیارہ ایکر میں قریب قریب گیارہ ایکر میں پروڈیکٹ بن رہا ہے اس میں 1.5 ملین سکوئر فٹ کا یہاں پہ بلڈنگ بنیں گے almost 15 لیک سکوئر فٹ جس میں 5.5 لیک تک آپ کو آئیٹی سپیس ہوگا باقی نون آئیٹی ہوگا تو اس میں ultimately ہم امید کرتے ہیں 20 سے لے کے 25 ہزار بچوں کو یہاں پہ روزگار ملے گا آئیٹی میں اور میں ایک اور وعدہ بھی کر رہا ہوں آپ نے پوچھا نہیں پھر بھی کر رہا ہوں یہاں پہ آگے اگر آپ دیکھیں گے L&T کا زگاہ اس سے آگے آپ کا مٹرو کا سٹیشن بھی زیادہ دور نہیں ہے جیسا ہم نے ہائیٹیک سٹی میں بنایا مٹرو سے لے کے آئیٹی پارک تک ایک سکائی وارک بھی وہاں پہ بنایا یہاں پہ بھی ضرور بنائیں گے اور بچوں کو آنے جانے میں بھی آپ کو بائی روڈ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مٹرو میں آ سکتے ہیں اور میں اصد بھائی سے بھی وعدہ کرتا ہوں اور ہمارے بھائیوں سے بھی وعدہ کرتا ہوں آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹریلر ہے پکچر ابھی باقی ہے اور کام باقی ہے موسی کا بھی کام کرنا ہے موسی بیوڈیفیکیشن کرنا ہے ساتھی ساتھ ایک ایکسپریس وے بنانا ہے ویسٹن پارٹ او آر آر سے لے کے ایسٹن پارٹ او آر آر تک پچپن کلومیٹر کا ایک شاندار ایکسپریس وے بنائیں گے اگلی تر میں آپ دیکھیں گے ساتھی ساتھ چار سو پندرہ کلومیٹر کی مٹرو بنانے کی بات ہو رہی ہے ہماری ویڈ سٹی مٹرو کے جائیں گے دمبر پیٹ اور ہر طرف ہیدر آباد میں مٹرو کنیکٹیویٹی امپروو کرنے کی کوشش اگلے تر میں ضرور کریں گے پچھلے دو تر میں ہم نے کام کیا تھا بجلی کی سولت بہتر کرنے کے لئے ہم نے کام کیا جو ساتھ ہزار میگا وٹ کی بجلی تھی کیپیسٹی انسٹال اس کو ہم نے قریب قریب چوبیس ہزار میگا وٹ تک پوری طرح سے ہم نے انویسٹ کر کے چوبیس ہزار میگا وٹ کا ایکسپینشن ہم نے کیا ساتھی ساتھ پانی کا سولت پینے کی پانی ہو یا ایریگیشن کھیتی کے لئے جو چاہیے پانی اس میں ہم نے زیادہ فوکس کیا اس لئے آج تلنگانہ has become the granary of india آج رائس پروڈکشن میں پیڈی پروڈکشن میں ہم لوگ پنجاب اور ہریانہ کو پیچھے چھوڑ دیئے نمبر ون سپاٹ پہ چلے گئے ہم گئے تھے ان کے پاس پیوز گویل جی کے پاس کہ بھئی آپ رائس کھری دو تو ان کو سمجھ نہیں آیا ان کو ہم نے کہا کہ 2014 میں یہاں سے قریب قریب 70 لاکھ میٹریٹ ٹن کا پیڈی نکل تھا آج 3.5 کروڑ ٹن کا میٹریٹ ٹن کا پیڈی نکل رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آیا انہوں نے پوچھ آم سے کہ بھئی کیا چمتکار کر دیا آپ نے میں نے ان سے کہا ایسا کریے پیوز جی آپ آئیے گا ہیلکاپٹر ہم لگائیں گے سرکاری کرچوں سے آپ آئیے گا ہم لے جائیں گے آپ کو پورے پورے تلنگانہ میں آج دنیا کا پرائم منسٹر بولتے ہیں ووکل فر لوکل بھر جب یہاں پہ آتے ہیں تلنگانہ ان کو دیکھتا نہیں ہے کہ محبوب نگر میں جو آج ہم نے بنایا پالا مورو رنگا ریڈی لفٹ ایرگیشن پروجیک جس میں دنیا کے سب سے موسٹ پاورفل پمپ ہاؤز لگے ہیں ایک سو پینتالیس میگا وات والے پمپ ہاؤز لگے ہیں پمپ لگے ہیں وہ دیکھتا نہیں ان کو دنیا کا سب سے بڑا لفٹ ایرگیشن پروجیک آج اندوستان میں ہے اور تلنگانہ میں ہے جس کا نام ہے کالیشورم لفٹ ایرگیشن پروجیک جس میں مہدی صاحب نے کچھ نے دیا ایک انڈا دیا ہمیں زیرو بگ زیرو اور ہم نے ہماری گاؤنمنٹ نے KCR صاحب کے لیڈرشپ میں آج ہم نے ایک پروجیک بنا دیا یہ پورا فوکس ہم نے جو پچھلے دو ترم میں ایرگیشن پر ایگری کلچر پر رورل دیویلپمنٹ پر اور پاور سیکٹر پر زیادہ جو پیسہ ہم نے خرچ کیا اس کا آج ریزلٹ دکھ رہا ہے Telangana has become a prosperous state in the country we are the state with the highest per capita IT کی بھی آج بہت اچھی گروہ ہے ابھی Asad بھئی کہہ رہے تھے میں آپ کو آپ سبھی کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ شاید آپ کو بات سن کے تھوڑا تاجوب بھی ہوگا پچھلے دو سال last two years we have crossed Bangalore in technology jobs creation in India we are now the leader last year 33% of the total technology jobs in India came from Hyderabad this is not my report this is NASCOM report اور دوسری بات اس سال اور بھی خوشی کی بات ہے پچھلے سال 33% تا ہیدر آباد کا شیر اس سال 44% ہے پورے ہندوستان میں جو technology jobs ہے 44% jobs are coming from Hyderabad پر ہم نے یہ سوچا کہ IT growth ایک ہی جگہ نہیں ہونا چاہیے growth ہونا چاہیے dispersion میں اسی لئے ہم نے چالو کیا اوپل میں ایک کمپلی میں اور یہاں پہ آج ملک پیٹ میں بھی ایک IT tower آ رہی ہے جو 700 کروڑ کے ساتھ بنے گا یہ 700 کروڑ اس میں پیسہ لگنے والا ہے جیسا میں نے کہا 1.5 million square foot مطلب 15 lakh square foot کا building بنے گا اور شاندار building بنے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کام timely کریں گے اور میں پوری طرح سے آپ کو آج یقین دلاتا ہوں کہ میں خود چلوں گا بلالا بھی چلیں گے ہمارے ساتھ اسد بھئی بھی آئیں گے حکومت تو بننا ہی بننا ہے لوگوں کا آشیروہ ضرور ملے گا ہمیں امید ہے اور چل کے باقی دنیا میں جتنے بڑے بڑے companies ہیں ان کو بھی attract کریں گے ہیدر آباد ان کو بھی کہیں گے کہ آج ملک پیٹسو جو بچے نکل کے جاتے ہیں جیسا ساتھ بھی نے کہا جو بچے یہاں بیٹھ کے گاڑی میں آئی ٹیک سٹی جا کے کام کر رہے ہیں ان کو وہاں جانے جا کے کام کرنے کی نعبت نہ پڑے یہیں پہ ان کا employment بھی ہوگا اور گھر سے بہت پاس میں ان کا آنا جانا ہوگا امید کرتا ہوں کہ 36 مہنوں میں یہ complete کر کے ایک gift کہناتے ہیں مجھے یاد ہے بچپن میں ہم لوگ جب یہاں تھے ملک پیٹ کی طرف سب سے بڑی عمارت تھی وہ ملک پیٹ ٹی وی ٹاور میں امید کرتا ہوں ملک پیٹ ٹی وی ٹاور کو لوگ بھول جائیں گے اور یہ جو 30 منزل والا آج یہ نیو ٹاور ہے اس کو یاد رکھیں گے اور بولیں گے کہ ملک پیٹ کا پیچان ہے یہاں کی آئی ٹی ٹاور شکریہ آپ سب سبی کا جائے تلنگانہ جائے ہند Thank you so much sir Ladies and gentlemen ہمارے leaders کے لیے ان کے vision کے لیے for being our big support system ایک بار زوردار تعلیم ہو جائے Thank you